ناظرین گرامی گردوں کے امراض کی تیرہ خموش نشانیاں گردے ہمارے جسم میں گمنام ہیرو کی طرح ہوتے ہیں جو کچھرے اور اضافی مواد کو خارج کرتے ہیں جبکہ یہ نمک پوٹاشیوم اور ایسٹ لیول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں جس سے بلڈ پریشر معمول پر رہتا ہے جسم میں وٹامنٹی کی مقدار بڑھتی ہے اور خون کو سر و خلیات بھی متوازن سطح پر رہتے ہیں مگر گردوں کے امراض کافی تکلیف دا اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں گردوں کو ہونے والے نقصانات کی علامات کافی وعدے ہوتی ہیں تاہم لوگ جب تک ان پر توجہ دیتے ہیں اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے کئی بار گردے لگ بگ ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو بھی علامات سامنے نہیں آتی تو اس سے بچنے کے لیے بلیڈ ٹھوگر اور بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا سب سے بہترین حفاظتی تدابیر ہے تاہم گردوں کے امراض کی خاموش علامات کو جان لینا بھی زندگی بچانے کا باعث بن سکتا ہے جن کے سامنے آتے ہی فوراں حکمات سے رجوع کرنا چاہیے غیر ممولی خارج اگر گردے درست طریقے سے کام کر رہے ہوں تو وہ دورانے خون سے کجرہ ساف کرتے ہیں جبکہ نیوٹریشن اور منڈرلز کا مناسب توازن برقرار رکھتے ہیں مگر جب یہ توازن دگڑتا ہے تو اس کا اثر شخصیت اور جل پر بھی مرتب ہوتا ہے جو کہ خون میں جمع ہونے والے کچرے پر مبنی ردعمل ظاہر کرتی ہے ایسا ہونے پر سرخ نشانات اور خارجی شکایت شروع ہو جاتی ہے موہ کا ذائقہ بدلنا گردوں کے افعال میں خرابی سے دورانے خون میں زریلہ مواج جمع ہونے لگتا ہے جس کا اثر موہ کے ذائقے پر بھی مرتب ہوتا ہے اور کھانا تل، کڑوہ یا معمول سے ہٹ کر لگنے لگتا ہے گوشت کھانے کا لطف ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح سانس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے دل خراب ہونا یا کہہنا اگر جسم میں کافی مقدار میں کچرہ جمع ہو جائے تو دل متلانے یا کہہ کا تجربہ اکثر ہونے لگتا ہے در حقیقت یہ جسم اپنے اندر جمع ہونے والے مواز سے نجات کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے دل متلانے کے نتیجے میں کھانے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے اگر ایسا کچھ عرصے تک ہوتا رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی واقع ہو جاتی ہے زیادہ یا کم پشاب آنا کیونکہ گردے پشاب کے لیے ضروری ہیں لہذا جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کرواشروم کے زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں متعدد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے پشاب میں تبدیلی ہو کم یا زیادہ پشاب آنے سے ہٹ کر پشاب میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے جیسے اس میں خون آ سکتا ہے اس کا رنگ عام معمول سے ہٹ کر گہرا یا ہلکہ ہو سکتا ہے جاگدار بھی ہو سکتا ہے چہرے، ٹانگوں، پاؤں یا ٹخنوں کی سوجن گردوں کا کام جسم سے کچھرے کو سیال شکل یا پشاب کی شکل میں خارج کرنا ہوتا ہے اگر گردوں کے افعال سسک یا کام نہ کریں تو یہ سیال جسم میں جمع ہونے لگتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کے کچھ حصوں میں جیسے پیروں میں سوجن مستقل رہنے لگتی ہے بہت زیادہ تھکاوٹ گردوں کے افعال میں کسی فرد کے ہوموگلوبن کی سطح کو ریگولیٹ کرنا بھی شامل ہے جب یہ عمل متاثر ہوتا ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جسمانی تاوانائی کم ہوتی ہے اور آپ ہر وقت بہت زیادہ تھکاوٹ کیا غنگودگی محسوس کرتے ہیں بلیڈ پریشر میں اضافت ایک بار گردوں کو نقصان پہنچ جائے تو وہ بلیڈ پریشر کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے جس کے نتیجے میں شریعانوں میں خون کا دبا بڑھتا ہے جو شریعانوں کو کمزور کر کے گردوں کو مزید نقصان پہنچاتا ہے دل کی دھڑکن میں خرابی اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹیشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے مسلز اکڑنا گردوں کی کارکردگی میں کمی آنے سے الیکٹرو لائٹ ادم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کیلشیم کی سطح میں کمی اور فاس فورس کا کنٹرول سے باہر ہونا مسلز اکڑنے کا بحث بنتے ہیں کھانے کی خواہش کام ہو جانا ہے یہ بہت عام علامت ہے جس کی وجہ سے گردوں میں خرابی کے نتیجے میں جسم میں ذریلے مواد کا اکٹھا ہو جانا ہے جس کے بحث کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا آنکھیں پھول جانا گردوں کی نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ پھولنا ہے یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا احراج پیشاب کے رسے سے ہو رہا ہے اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کی ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو فوراں طبیب سے رجوع کریں سونے میں مشکل جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سرانجام نہیں دے پاتے اس کے نتیجے میں ذریلے مواد جسم سے پشاب کے رسے خارج نہیں ہو پاتے اور خون میں موجود رہتے ہیں اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا آرزہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور اگر کوئی فرد اچانک خراتے لینے لگ جائے تو اس صورت میں بھی قریبی طبیب سے رجوع کرنا لازمی ہے گردے سے متعلق کسی بھی قسم کا ایشو ہو تو ہمارے دیئے گئے ورڈس اپ پر رابطہ کیجئے جیسے گردے کی سوزش کرٹین کا بڑھ جانا بلڈ یوریا بڑھ جانا گردوں کی پتھری رپورٹس وغیرہ ورڈس اپ لازمین کیجئے اور وائز میں اپنی تمام تر تفصیلات بتائیے زیادہ کارلز کرنے والے کو بلوگ کر دی جائے گا ملتے ہیں پھر کسی نہیں ملی تب تک اپنا اور اپنی پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھی گا اللہ نگے بہان